چھتی آج ہمیں بالمہ تیرا انتظار ہے مائی سوشل میڈیا فیملی نے ہمیں پھکی دے دی پھکی دی کیسے آج ہمیں اس طرح بات کریں گے میں ہوں وکار بگا اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیں بتایا گیا جی کہ جناب ہمیں دمکیاں مل رہی ہیں کوئی ترٹ ہے کوئی آخری سپاری دے دی گئی ہے کوئی لیٹر آگئے ہیں کوئی وسیعت نامہ آگیا ہے لیکن اندر سے خبر دو دن لگا کے نکالی تو جناب یورپ جانا چاہ رہے تھے جناب نے وہاں پر جا کر آدن انگی گوریاں دیکھنی تھی جناب نے وہاں پر جا کر سمندر کے کنارے دوپ میں لیٹنا تھا جناب نے جناب وہ تولیا لپیٹ کر وہاں پر لیٹنے کا موڈ بنا ہوا تھا ایدھر ملک ڈیفالٹ کر گیا سردی اور جناب نے وہاں پر جا کر بیچ کی اوپر کوکٹیل لے کے تو جھومنا تھا موڈ یہ تھا جناب سوشل میڈیا سل جو زہیر گینگ کا ہے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور یہ جناب بڑے تھرٹ میں ہیں اور یہ سارے ڈرامے اور ڈھکوسلہ انہوں نے جو شارہ سارہ شروع کیا تھا اس کا ہم خلاصہ آپ کے سامنے کرنا جا رہے ہیں بگے نے یقین کریں اس کے اوپر کوئی سولہ سے آٹھارہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے خود ان کے وہ پیجز دیکھیں اور اس کے اوپر سولہ سے سترہ کونٹیکٹس ہیں جنہیں انہوں نے کالنگ کی ہیں اچھا میرے پاس خبر یہ ہے آپ نے بتائی کہ وہ ہمارا ایک ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہے اور اسے دھمکیاں مل رہی ہیں ہم نے بھی اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جو وہ فرسٹ ریاکشن تھا اس کے بعد ریسرچ کی ریسرچ یہ کی کہ پتہ یہ لگایا جائے کہ ہمیں جب دھمکیاں ملتی ہیں تو ہم اس بات کو چھپاتے ہیں کہ اس سے کیس پر امپیکٹ پڑے گا اس سے بہت سے لوگ جو آگے کام کرنا چاہتے ہیں وہ پیچھے آٹھ جاتے ہیں اور ہمارے لیے بھی مسئلے مزید پڑتے ہیں ہم نے اس چیز کو ایک نوٹ کیا کہ اس پر ہم تھوڑا سا کام کریں اور اس کو خرے دیں خرے دیں جب اور پتہ یہ چلا کہ جناب نے ایک ٹریول ایجنٹ کو پاسپورٹ دیا ہوا ہے ٹریول ایجنٹ نے یہ کہا کہ تین چار ایف آئی آرز کروالو تھوڑا سا ماحول بنا لو تمہیں جیسے باہر بیجیں گے تم نے وہاں پہ اسائلم اپلائی کرنا ہے اب اس اسائلم اپلائی کرنے کے لیے اس ساری سکیم کے لیے ایسی گیم کھلی گئی اور گیم یہ تھی کہ ہمیں دمکیاں دی گئی یعنی کہ اطلاع تھی ہیں تین موقع تھانوں میں ایف آئی آرز کے لیے یہ بندہ گیا میں سیمپل الفاظ میں بتاتا ہوں جی اگر آپ کی اجازت ہو بکار بگی کی تحقیق کے مطابق جناب بلال احمد صاحب بلو بلو پستے کے نام سے جو جانے جاتے ہیں انہوں نے تین تھانوں میں تین جگہوں پر ایف آئی آرز کٹوائی اپنے اوپر کٹوائی نہیں ایف آئی آرز کے لیے گئے ایف آئی آرز کے لیے گئے اچھا ٹھیک ہے ایک جگہ پہ تو خیر ریجیکٹ بھی ہوئی ہے ایف آئی آرز کے لیے گئے سوشل میڈیا کے ذریعے ماحول بنایا کہ مجھے تھرٹ ہے اور ان کے بقول ان کا پاسپورٹ ابھی ان کے پاس نہیں ہے بلکہ ایک ٹریول ایجنٹ کے پاس ہے جو یورپ کے ویزے کرواتا ہے اور یورپ کے بھی اس ملک کا ویزہ انہوں نے چوز کیا ہے جس میں بیچیز ہوں جس میں تھوڑا سا ماحول ہو جن میں وہ تولیہ لپیٹ کو بندہ بیچ کی اوپر جا کر لہرا سکے تھوڑا سا جھوم سکے تو یعنی کہ زارہ کازمی کی اوپر آپ نے نیریٹیو بنایا آپ نے جھوٹی خبریں چلائی آپ نے جو اس سے روکڑا کمایا آپ نے جو سوشل میڈیا جو گینگ سال تھا اس کو آپریٹ کروایا آپ نے پیسے پکڑے اور جب میدی کازمی جھرلو لے کر پیچھے آیا تو آپ نے جناب وہاں پر جاکر آدنگی گوریاں دیکھنی ہیں اور کہا یہ گیا کہ ہمیں دمکیاں دیکھی ہیں یار دمکیاں انہیں اس وقت نے ملی آپ کیا اس چیز کے اوپر ہیں کہ جناب بلو بلو کا جو پاسپورٹ ہے وہ کسی ایجنٹ کے پاس ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم اگر پاسپورٹ ان کے پاس ہے کل کے وہ آئیں سیشن میں اور دکھائیں پاسپورٹ میرے موں پہ مارے پاسپورٹ اور بتائیں کہ یہ پاسپورٹ میرا پاس ہے تم جھوٹ ہو رہے ہو پاسپورٹ ان کا ایجنٹ کے پاس جمع ہے اور ایجنٹ ابھی کوشش لگا ہوا ہے کہ ایمبیسی بیجئے ابھی تک ایمبیسی نہیں پہنچا پاسپورٹ ان کے پاس بھی نہیں ہے کسی ایمبیسی میں بھی نہیں ہے اس ایجنٹ کے پاس ہے میں نے پاسپورٹ سار اس نے خود مجھے دکھایا میرے سورسز نے اور پاسپورٹ جو ہے وہ اب ایجنٹ کے پاس پہنچ چکا ہے اور ایجنٹ کوشش ہے اس کی حتہ المکان کوشش ہے کہ کسی طرح سے اس بندے کو ملک سے نکالا جائے اور اسے ایجیشیاں کروائے جائیں ایجیشیاں ایجیشیاں ایسے نہیں ہیں میری خبر کے مطابق اگر یا سمجھ کے مطابق اگر اس نے باہر جانا ہے تو مقصد ایجیشی نہیں ہے مقصد جان چھڑانا ہے مقصد یہ ہے کہ مہدی کازمی اب ٹرائل پر آگیا ہے مہدی کازمی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ آپے مسئلہ وہ میڈل کلاس عوام ہے جو باہر گوم رہی ہے مسئلہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل میڈیا کے کمیٹس بند کرنا پڑتے ہیں مسئلہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے یہ شپنگ مالز میں نہیں جا سکتے ہمیں ادھر لگا کر کہ ہم تازیتیں کر رہے ہیں ہم بلو بلو کا دکھ بانٹ رہے ہیں میں تو دوانگ پر آ گیا تھا کہ اللہ اس کی حفاظت فرما وہ ادھر چڑیاں خرید رہے ہیں شورٹس خرید رہے ہیں پرنٹیڈ شیٹس وائٹ شیٹ اس کے اوپر جناب کارٹون بنا ہوا چیتہ بنا ہوا چیتہ اس طرح کر کے بٹھا ہوں میں آپ کو اشورنس دے رہا ہوں کہ یہ بندہ باہر نہیں جا سکے گا میں بتا رہا ہوں اس کا جتنا کیس ہے یہ جتنے مرضی بلوگ کر لے جتنی مرضی آف آئی آرز کروا لے یہ کمزور ترین کیس بنا رہے ہیں اس سے یہ باہر نہیں جائے گا کوشش ہے اس نے ماحول تو پورا دیئے پچھتر ہزار پیار جو اس نے لگایا ہے پچھتر ہزار پچھتر ہزار وہ ضیاہ ہوگا بقی کچھ بھی نہیں ہوگا پچھتر ہزار بھی ایجنٹ کو دے دیا ہے ایجنٹ کھا جائے گا یہ میرے لیے چونکہ ابھی انہوں نے یہ خبر آتے ہوئے مجھے کچھ ایک ڈاکومنٹس دکھا اور بتائی اور میرے لیے بڑی سرپرائزنگ ہے تو یہ بلال صاحب کو یا بلوگلو کو یہ چیلنج ہے اوکار بگا کا اس پلیٹ فارم سے کہ وہ پاسپورٹ اپنا دکھائیں اگر ان کے پاس ہے ان کی خبر کے مطابق ان کے پاس تصویر موجود ہے کہ جناب پاسپورٹ دکھایا آ گیا پچھتر ہزار پے اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیش بلوگلو وہاں پر کیش دیئے ہیں کیش جمع ہے بندہ آردھے کھا بھی گیا ہے آردھے اس نے کہا جی امبیسی کی فیس لگے گی اور فیس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہا مگر ڈیل یہ تھی کہ یہ پچھتر ہزار نون ریپنڈیبل یعنی پھر یہ جو ٹولا تھا سارا ان میں سے پہلا ٹریولر یہ تھا پہلا ٹریولر یہ تھا پہلا ٹریولر کوٹ کے اندر ہوتا ہے یہ سمجھ گیا گیم کو بچی آنے والے ٹائم میں دیر یہ سٹیٹمنٹ جی خوفناک باتیں کر رہی ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے مہدی کازمی کے اوپر الزامات لگائی تھے جن لوگوں نے جبران ناصر کے مذہبی رجانات کو ٹارگٹ کیا تھا انہیں ملک سے باہر پڑایا تھا مہدی کازمی کے ساتھ جب دیل کی گئی تھی مجھے جب کہا گیا تھا کہ مابرہ دالت سیٹلمیٹ کرے اور بیٹی لے جائے مہدی کازمی نے کہا تھا نا بیٹی ایسے نہیں لے کے جاؤں گا اس ایک ایک لمحے کا اچھا نہیں مجھے ایک ایک شخص سے حساب لوگا ایک اور چیز روپائیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلو بلو نے اصل میں نورہ ڈاکٹرائن سے پیسے کھائے ہوئے وہ پیسے مانگ رہے ہیں یہ تو اوپن سیکرٹ ہے نورہ ڈاکٹرائن ہی پیسے دیتی رہی ہے وہ تو نہیں دباؤ ڈال رہے نہیں وہ دباؤ نہیں ڈال رہے انہیں جو خوف ہے وہ مہدی کازمی اور اس کیس کا خوف ہے جو ان کے پیچھا گا رہا ہے جو ان کے سر پر لٹکتی تلوار ہے یہ اسے بچنے کے لیے ایک دفعہ ملک سے نکلنا چاہتے ہیں آپ نے کانٹیس طرح کیا اس ایجنٹ کے ساتھ سر میرے سورسیز میں انہیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے تو آپ مجھے بتا سولہ اٹھارہ گھنٹے آپ اس پر لگے رہے ہیں سولہ اٹھارہ گھنٹے اور اس کے بعد کیا نکلا کہ جناب نے جناب دمکیاں یہ کہ ان کی کال پہ بات ہوئی کال پہ بات ہوئی اور اس کے بعد اس ایجنٹ نے انہیں اعتماد لیا اس نے کہا آپ کانٹیسی کریئٹ کریں میں آپ کو باہر بھی جو گا اب یہ کانٹیسی کریئٹ ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آنے والے دلوں میں اب دیکھئے گا ان کے سوشل میڈیا پہ کیسا کیسا بندری کا ناچ لگایا جائے گا اور کیا کہا جائے گا میں خطرہ ہے خطرہ انہیں ممکن ہے کہ یہ اپنے اوپر کوئی ایسی کوئی اٹیمٹ بھی کروا لیں اور اس کے پیچھے کی جو سارا مقصد یہ ہے کہ کدھر کراچی اور کوٹ کے چکر اور تھیل لگا کر تو سر میں تیس ہزار روپے پی ریپورٹنگ اور کدھر جناب یورپ اور وہ ششکے اور وہ کلپز اور پبز اور کراچی کا بیچ ہے گندہ غلازت سے بڑا کچھرا بدبو توفن اور گند ادھر میں جاتی ہے یہ آتے تھے ادھر کوٹ میں آگے شاید حسین کھڑا ہے یہ خواہش یہ ہے کہ ایک صاف بیچ ہو جس پر جو میں جو میں یہ نیلا سمندر ہو یعنی میری خیال میں جی انہوں نے دیکھی ہے زندگی نہ ملے گی دوبارہ فیلم دیکھنے کے بعد جناب کا موٹ بن گیا کہ میں یورپ جاؤں ویسے بھی ماحول اچھا ہے بچی نے سٹیٹمنٹ دے دی نہیں ہے تو میں تو کھزک جاؤں اور وہ جناب بگا صاحب کی تحقیق کے مطابق پکڑے گئے تو اب ان کے اوپر ہے جی جو برڈن ان کے اوپر ہے کہ پاسپورٹ اگر ہے تو اپنی وہ پچھلی پاکٹ میں جو آپ نے بٹوا جتنا بڑا رکھا ہوا اس میں سے نکالیں پاسپورٹ لہرائیں سکرین پر مارے میری دوست کے موپر میں خود ادھر بیٹھ کے اس وقار بگے کو شرمندہ کریں آپ کریں شرمندہ میں اس پلیٹ فارم سے ان سے پوچھوں گا جناب آپ نے یہ کیا کیا ہے تو یہ بڑی خوفناک ایک آخری چال ہے جو یہ گینگ کھیلنا چاہ رہا ہے بہرالہ اگلی تحقیقات تک کا وقت دے اللہ حافظ بزید کچھ آنے والا ہے تیرا تیرا کیا بنے گا کالیا تیرا کیا بنے گا کالیا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ